السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاظن الیمن فقال اتک دعوت المظلوم فانہا لیس بینہا و بین اللہ حجاب نواہ البحاری و کتاب المظالم 2448 شباب اور کن سلائے گا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتک دعوت المظلوم فانہا لیس بینہا و بین اللہ حجاب شابش اس کو تھوڑا سا فلوئنٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ خود ہی بتائیے اس سے پہلے کہ کوئی مشورہ دے آپ خود بتائیے اس کو اور تیز کیسے کر سکتے ہیں زیادہ پریکٹس کرنے اور اس کے لئے عام طور پر الگ سے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے تو راہ چلتے ایسے وقفوں میں کر لیجئے جس میں کوئی بہت پروڈکٹیو کام نہ ہو رہا ٹھیک ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اگر ہم ایک سانس میں پڑھ رہے ہونا تو ان ابن عباس کہیں گے ان ابن نہیں کہیں گے اگر روک دیا آپ نے کسی وجہ سے جملہ روک رکھ رکھے پڑھ رہے ہیں پھر آپ ان ابن عباس کہیں گے ان ابن عباس ان ابن نون جو ہے بے پہ جا کے لگ رہے ہیں ان ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہما ان ابن عباس رضی اللہ عنہما انہا کیا دیتا ہے گرامر پڑھ رہے ہیں آپ لوگ انہا مشبہ بالفعل ہے تو زبر دے گئے ہیں اچھا پڑھئے عمل کیجئے انہا نبیہ انہا نبیہ صل اللہ علیہ وسلم ان ابن عباس رضی اللہ عنہ اتکی دعوة المظلومی فانہا لیس بینہا و بین اللہ ہجاب اور کو سنائے گا ان ابن عباس رضی اللہ عنہ ان ابن عباس رضی اللہ عباس رضی اللہ عنہما انہا نبیہ صل اللہ علیہ وسلم ابعث معاذن الیمان فقال اتکی دعوة اللہ لیس بینہا و بین اللہ ہجاب رواہ البحاری و کتاب المظالم 2448 ایک جگہ تھوڑی سے مشکل ہوئی وہ کیا تھی وہ کوئی بتائے گا شاوش جتنے لوگوں سے میں نے حدیث سنی آپ لوگوں نے کوئی چیز سیکھی اس انسیڈنٹ سے کوئی سبق سیکھا کوئی بات سیکھی اگر کوئی اٹک رہا ہو سناتے وقت تو تحمل سے سننا چاہیے جی آپ سب کو بھی مجھے بھی صبر کے ساتھ اور اس کو موقع دینا چاہیے فوراں جج نہیں کر لینا چاہیے کہ وہ غلط پڑھا اس کو آتی نہیں اس نے محنت نہیں کی اس نے کی ہوتی ہے لیکن اس کی کپیسٹی اتنی ہے اور کیا سبق سیکھا ایک بات جو مجھے فیل ہوئی ہے جو وہ بڑی باجیاں تھی ساری ان کو گھر کے کام بھی ہوتے ہیں انہوں نے اس سب کے ساتھ کیا تو اس میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹائم میں ہم اس کو ضرور اویل کریں اور اچھے طریقے سے آتے ہیں بڑی باجیوں نے گھر کے کاموں کے ساتھ محنت کی ہے اس لحاظ سے انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ آپ کی عمر جس میں کوئی آپ کو اور کام نہیں ہے اور مامری بھی شعب ہے اور لرننگ کپیسٹی بھی زیادہ ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک جس میں اب آپ لوگ ہیں یہ دوبارہ نہیں آئے گی اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی محنت آپ سے کم ہوگی لیکن چونکہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اس لیے ان کی وہ محنت اگر وہ ڈبل بھی کرے تو وہ نتیجہ نہیں آئے گا جو اس سے عادی پہ آپ کو آ جائے گا تو عام طور پر ہم اپنے ان نعمتوں سے غافل ہوتے ہیں اور فائدہ نہیں اٹھاتے اور کل کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب سارے کام ختم ہو جائیں گے پھر ہم دین کی طرف آ جائیں گے پھر ہم کچھ سیکھیں گے پھر ہم کچھ نیک کام کریں گے پھر ہم حج کریں گے فلان اور فلان کام کریں گے لیکن جب انسان کی جوانی جا چکی ہوتی ہے یا ڈھل چکی ہوتی ہے تو پھر تو بہت سے کاموں کو بہت مشکت سے بھی کریں تو اس quality کے نہیں ہو پاتے ہیں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بڑی بازیاں ہوتی ہیں ان کو یہ advantage ہوتا ہے کہ ان میں ایک seriousness of purpose ہوتا ہے جو بچپن میں نہیں ہوتا اور وہ جو بچپن میں جو تیزیاں شخیاں سب چیزیاں ہوتی ہیں تو میں نے کل first time حدیث یاد کی اور وہ ہی کیا کہ اپنے بچوں کو سنائی بار بار وہ بار بار حدی کر رہی تھی لیکن میں کہی تھی کہ ضرور اللہ نے میرے لیے اس میں کوئی آسانی رکھی ہوئی ہے وہ مجھے ابھی سمجھ میں آئی کہ وہ کیا آسانی تھی کہ میں اس کو بار بار کرتی رہی جو کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ صورت سے non-serious ہوتے تو بڑے ہونے میں یہ آپ کا advantage ہوتا ہے کہ آپ non-serious نہیں ہوتے کسی چیز کے بارے میں بالکل تو میں سنا دوں حدیث سنا دیتی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معازن الیلیمنی فقال اتقی دعوة المظلومی فانہا لیس بینہا و بین اللہ حجاب رواہ البخاری و کتاب المظالم 2448 احسن practice 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 تو انشان پھر اس goal کو achieve کری لیتا ہے ٹھیک ہے جی جی بالکل وہ بھی میں سمجھتی ہوں tension ہونے لگتی گھبرات ہونے لگتی جس سے جی تو مائک کی جو tension ہے وہ بھی نکل جانی چاہیے اب یہ نہیں ہو اتنی practice کریں کہ وہ ختم ہو جائے conscious نہ رہیں ظاہر ہے جب پہلی دفعہ آپ driving seat پر بیٹھیں تو کیا ہوتا ہے اور پھر آپ وہی ہوتے ہیں کہ practice سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں drive بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ steering بھی move کر رہے ہیں آپ breaking بھی لگا رہے ہیں lane بھی change کر رہے ہیں حادثے سے بھی بچ رہے ہیں سارے کام کر رہے ہیں اتنے ساری چیزیں ایک وقت میں کیسے ممکن ہوا practice 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 یہ ایک سوال تھا کہ یہ روایت جو ہے نا یعنی جو سند ہے جو چین ہے اس کو یاد کرنا اس کو وہ ذرا تھوڑا اس میں ہوتا ہے مسئلہ یعنی حدیث آرام سے یاد ہو جاتی ہے اتقی دعوت المظلومی فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَيْبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ كِتَابٌ وَظَالِمٌ لیکن وہ جو ان ابن عباس بس اتنا مشکل اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ عام طور پر جب آپ ذرا علمی کتابیں پڑھتے تو اس میں وہ یوں لکھتے ہیں وہ جو ابن عباس کی حدیث اس میں یہ ہے فلان کی حدیث میں یہ ہے تو آپ اگر تھوڑا سا پتا ہوتے انسان جلدی بات سمجھ جاتا ہے بس میں جب ان ناموں کو پڑھتی ہوں تو میں حسرت سے دیکھتی ہوں کہ ان لوگوں کو اللہ نے کتنا بڑا عمر بخشا ہے خواقی رضی اللہ عنہ وردوان چین میں بھی عام طور پر کیا ہوتا ہے جو مختصر چینہ تھی صرف صحابی کا نام باقی رہ جاتا باقی چلے جاتا کتابوں میں باقیوں کو بھی لکھے ہوئے لیکن ہر جگہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہوا ہے اور کس طرح ان کی ایک سند یا ایک آثورٹی یا ان کا جو مقام یا ایک مرتبہ پریزرو ہو گیا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ جی جی بعض وقت صرف استحاد کو سناتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور بعض وقت مجمع میں سناتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو یہ سارے فوبیس ختم ہونے چاہیں ٹھیک ہے بس اللہ سے ڈریں استاد کا ڈر نکل جائے گا چلیے آگے چلتے ہیں کونسی بات گھر جا کے یاد آئی اس سارے لیسن میں سے کوئی چیز جو آپ کے مائنڈ میں پھر سے آئی ہو اور اس کے اوپر پریشان ہوئے ہو یا ہور کیا ہو تھوڑا سا ریفلیکشن سارے جو کلام نے حدیث پر آئی تھی کوئی ایک شخص تھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہا کہ اس کو سوک اور امار اس نے پوچھا کہ میرا یہ کیا جمتہ جس کی تم نے امجہ سزا دیتا اس نے کہا کہ مظلوم تمہارا سامنے تھا لیکن تم نے اس کی مدد نہیں کی تو امجہ گھر جا کے اس چیز نے بہت زیادہ رج کیا کہ ہم بعض اوقات پتہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کی غلطی نہیں ہے اور دوسرا کچھ کہہ رہا ہے اس کو تو ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ رہیتے ہیں روکتے نہیں منا نہیں کرتے میں یہ سوچی تھی کہ جو انڈیفرنس ہوتا ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ میں وہ اس کا کتنا برا ایفیکٹ پڑتا ہے مطلب میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ سکول یا کالج میں یا جہاں بھی میں رہی ہوں جب کسی کے ساتھ کوئی چیز ایسی ہوتی تھی جو میں سوچتی تھی کہ مجھے اگر کوئی یہ ایسے بولے تو مجھے کتنی بلے گی تو میں اس میں ہمیشہ کچھ کہہ دیتی تھی کہ اس طرح نہیں آپ کو یہ تو ہمیشہ لوگ یہی کہتے تھے کہ پرائے پھڑے میں آپ کو ٹانگڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم نے وہ ایک حدیث پڑی تھی کہ جو بندہ حق بات جب ہو رہی ہو اور کہنے کا موقع ہو یہ فیملیز میں بھی اور ادھر ادھر فرینڈز میں بھی کہ جب آپ کو نظر آ رہے کہ جو بندہ ایک غلط کر رہا ہے اور دوسرا مظلوم ہے لیکن وہ نہیں کچھ کہہ رہا تو اس وقت جو بندہ خاموش رہے تو وہ ایسے ہے جیسے بہرہ شیطان تو ہم لوگی اتنا زیادہ کرتے ہیں اور جو بلکہ کر رہا ہوتا ہے اس کو منع کرتے ہیں کہ تم پرائے پھڑوں میں فس گئے اپنے آپ کو برا کر لیتی ہو اور اس کی تو کوئی بات ہی نہیں رہتی اور تم سب سے بری بن جاتی ہو اصل میں وہی بات ہے نے کہ ہمیں اپنی پریسٹیج اور اپنی شان اپنے سٹیٹس کا ہر وقت فکر لگا رہتا ہے اور دوسرا کس حال میں ہے اس پہ کیا بیٹھ رہی ہے اس کی فکر نہیں ہے بیسے آپ جتنے بھی خاموش طبعہ اور جو بھی آپ ہوتے ہیں وہی بات جب آپ کو کہی جائے تو پھر آپ کا ریاکشن دیکھنے والا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اب بھول جاتا ہے سازہ میں ہی سوچی تھی کہ یہ ظلم اور مظلوم جو بھی ساری باتیں یہ فیکٹ سے ہماری لائف کی نا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بس ہمیں ظلم نہیں کرنا اور مظلوم بدعا نہ کر اگر ہم پہ ہو بھی گئی کیونکہ جس کے دل پہ لگتی ہے اس کے دل سے آہ بھی نکلتی اور کچھ ضرور زبان سے نکلتا ہے اسی لئے پھر حدیث میں کہا گیا کہ بچے اس سے تو میرے سے میں بہت سارے سوالات بھی آ رہے تھے کہ ہم کیسے ایک فائن لائن ڈرو کریں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے بارے میں بھی مشکوک ہوتے ہیں کہ میں یہاں مظلوم ہوں بھی کہ نہیں ہوں اور دوسرے بندے کے بھی نکتہ نظر کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آیا وہ اس وقت اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوئے یا وہ یہ سمجھ رہا بھی ہے کہ نہیں کہ میں ظلم کیا ہے کہ نہیں نمبر ون کہ یہ کس طرح سے تفریق کی جائے اس لئے میں دو تین دن اس بات پر سٹریس کرتی دی کہ ظلم کی پہلے دیفنیشن سمجھ لیں اور اس کو بار بار دھو رہا ہے اور ایک اندر بھی وہ لگا ہوا نا الارم بجتا ہے جو ہی ہونے لگے تو پھر آپ خود کو دیکھیں کہ کس کٹیگری میں میں جا رہی ہوں کیا جو میں دوسرے کے ساتھ کر رہی ہوں یہ اپنے لئے مجھے پسند ہوگا کیا میں دوسرے کی دنیا میں دخل انداز ہو رہی ہوں یعنی کہ کہاں پر کون سی قسم آتی اور پھر اس کے مطابق آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں چلیں اگر آپ کو اپنا آپ مظلوم لگتا بھی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل رہی ہے تو وہاں پھر اپنے آپ کو یہ سمجھانا کہ نہیں مطلب اس کے بارے میں میں بدعا نہ کروں کیونکہ ظاہر سے بات بدعا سے بھی تو منع کیا ہوئے ہمیں نہیں پتا کیونکہ اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو پلٹے کی اس پر جس نے کی تو ہر ایک کو رکھ کے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اگر مظلوم سمجھ رہی ہوں تو یہ ظلم مجھ پر کیوں ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ میں ہی تو نہیں جس نے دوسرے کو اس نوبت پہ پہنچا دیا کہ وہ اس رویہ پہ آ گیا کیا اس کا سبب میں ہی تو نہیں جیسے اگر کہانا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو کہا کہ کون دیتا ہے اپنے ماں باپ کو گالی تو دراصل کیا تھا آپ نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی اور اس نے جواباً دی اب آپ مظلوم ایسے بنے ہوئے ہیں واقعہ مظلوم ہے کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ یہ ہوا دوسرے نے آپ پہ زیادتی کی لیکن وجہ کون تھا دوسری وہ جو حدیث ہیں جس میں دونوں چیزیں تولی جائیں گی دونوں کی دونوں کی غلطیاں دونوں کی برائیں تو جس کے ساتھ معاملے جس معاملے میں آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہیں تو یہ ڈیفائن کرے کہ ظلم کون کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ کیوں کر رہے ہیں اس کے سبب کون ہے کیا آپ ہیں یا کوئی اور ہے اور جب وہ آپ پہ ظلم کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کو ابھی تو کوئی نہ کوئی ریاکشن ہوتا ہے آپ کا ریاکشن کیا آپ کو مظلوم رہنے دیتا ہے یا آپ کو ظلم بنا دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں کوئی ہول اس میں لیں گے اور اگر ظلم ہو گیا کسی پر تو جب تک ہم لوگ اس شخص سے کیونکہ کل بھی جو انہوں نے سوال کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں استغفار کر لیں اگر اس بندے سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تو کیا ہم اس بندے سے جب تک خود پرسنلی معافی نہ مانگے تو اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا کیونکہ اس کے دل میں تو وہ بات ہے اور اس کو تکلیف دے ہی رہی ہے اس کو نہیں معلوم کہ میں دعا ہوں اس سے معافی مانگنی چاہیے دعا بھی کرنی چاہیے معافی بھی مانگنی چاہیے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے اس کو بھی تو اس سے نکالے نا کیونکہ اسے کب تک اس ٹارچن میں رکھیں گے اگر آپ صرف ایک بہت بلنٹ ویو میں کہتے ہیں اچھا معاف کر دیجئے مجھے میں نے آپ سے زیادتی کی یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں اس صورت میں کیا کہ آپ کو احسان کریں دیکھیں یہ بہت ہی آسان حل ہے کیونکہ انسان دن میں کتنی دفعہ کہے گا سوری سوری تو پھر وہی کرے خصوصا جو قریب والے لوگ ہیں اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی ہوئی کوئی زیادتی اور آپ کو پتا چل گیا کہ آپ نے کی ہے یہ آپ کو محسوس ہو گئی اس کا ازالہ پھر کریں مثلا کمرے سے باہر نکلتے ہوئے آپ نے بچے کو ڈانٹا آپ نکل گئے اپنا کام کیا واپس آیا تو اس سے اچھے طریقے سے بات کر لیں اگر آپ اس سے کہیں کہ سوری بیٹا میں نے آپ کو ڈانٹا پھر کسی وجہ سے ہی ڈانٹا ہوگا لیکن وہ ڈانٹ نہ روا تھی اب اس کو بھی انڈو کریں گے تو وہ بھی شاید بات نہ بنے تو اس میں کیا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ موڈ آف ہوا یا غصہ چڑھا تو بس وہ پھر ہفتوں چلتا رہا نہیں بس اس کو اپنے آپ کو لیمٹ کریں دوسری دفعہ بات کریں اس کا جو حق ہے اس کو دیں اور معاملے کو ٹھیک کر لیں اور اس کو کمپنسیٹ کر دیں ٹھیک ہے نا کہ ظلم کا ازالہ کس سے ہوتا ہے احسان سے ہوتا ہے تو احسان کرنا سیکھیں اپنے دل کو بھی چین آئے گا اس کا بھی دل اچھا ہو جائے گا اور جب تھوڑا اچھا موڈ ہو تو پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیں اس سے یہ جب بھی بات ہوتی ہے نا اس پہ ایک سوال آتا ہے اور یہ ریسنٹلی مجھ سے کسی نے اس پہ خاصی بحث کی تو میں چاہوں گی ضرور آپ رہنمائی کریں ایک خاتون ہے ان کے وراست کے معاملے میں جیسے فیملی میں ہوتا ہے کسی نے سارا ان کا پیسے پہ قبضہ کر لیا اب وہ فیملی سپلٹ ہو جاتی ہے کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اللہ سے مدد مانگیں رشتہ داروں کو ڈالیں بیچ میں اپنا حق اگر آپ لے سکتے ہیں نہیں تو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں آپ کا حق مل جائے گا تو وہ بہت بدعائی دینے لگی بہت یہ تو میں نے کہا کہ آپ نہ کریں گے یہ بھی تو بدلہ ہی لینے نا نا تو آپ اللہ پہ چھوڑ دیں اس پہ ایک بات انہوں نے کہی کہ دیکھیں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ یہاں پہ بھی اس کو سارا کچھ مل جائے اور آگے بھی میں اسے معاف کر دوں تو پھر اللہ اسے چھوڑ دیں تو نقصان میں تو ہم دونوں جہان میں رہے اب یہ کیسی عجیب سی سوچ ہے اس کا کیا حال ہو اس نے جو ظلم کیا وہ بھی کاؤنٹ کیا جائے گا اور یہ جو بددوائیں دے رہی ہیں یہ بھی جمع کر لی جائیں گی پھر دیکھا جائے گا end of the day مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے اور اگر انسان چھوڑ دے معاف کر دے کہ اللہ میں نے معاف کیا تو پھر کیا اس کو بدلہ تو اللہ تعالیٰ دے دے گا اس کو تو بدلہ مل جائے گا جس نے معاف کیا اس کے لئے اللہ چاہے تو معاف کرے یا نہ کرے اس سوچ کی اصلاح کیا اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ ہمارے کسی اور قصور کو معاف کر دے لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس مسئلے کا حل بھی سوچنا چاہیے اگر کسی خاندان کے اندر ہے یا کہیں بھی لوگوں کو ظلم کرنے کے لئے چھوڑ نہیں دینا چاہیے کیونکہ اگر چھوڑ دیا نا تو نقصان کیا ہوگا ان کا دائرہ پھیلتے پھیلتے پھر وہ سب کو ہڑپ کر جائے گا کیونکہ ہمیں کیا حکم دیا گیا انصر اخا کا ظالمان و مظلومان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم مظلوم کی بھی کرنی ہے داد رسی لیکن جو ظلم کر رہا ہے اس کی بھی مدد کرنی کیونکہ سب کے ساتھ خیر کرنی میں بھی کل سے یہی سوچی تھی کہ کس سے ہم ظلم کرتے ہیں مظلوم کون ہوتا ہے تو ان مظلوم لوگوں میں ایک ہستی وہ بھی ہوتا ہے جو ڈرائیور یہ ٹکسی ڈرائیور ہوتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ڈلیٹ ہو کے ٹائم پہ نہ پہنچ کے بہت زیادہ ان پہ گرمی میں تپتی دوپ میں کھڑے رہتے ہیں بار بار اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم جب وہ ٹائم پہ نکل جائیں بلکل ان کو کیا اپنے باپ بھائی شوہر سب کو عزماتے ہیں بلا وجہ ویٹ کروا کے باہر کہیں بھی لے جائیں کچھ بھی کریں this is not fair یعنی اگر ہم کسی کے ساتھ ہیں اور کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہے تو آپ کو پتہ الانتظار اشد من الموت انتظار تو اتنی سخت تکلیف دے چیز ہے جو موت سے بھی زیادہ بتر ہے تو اس صورت میں ضروری اپنا کام کریں اور فوراں فکر کریں کہ میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ اٹھا رہا ہو انہوں نے ایک ظلم کی شکل لکھی ہوئی ہے کہ بعض اوقات چھوٹے بچے سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور خواتین ان کو زور سے بازو سے پکڑ کے اٹھا دیتی ہیں بچے حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ بھی کیوں اٹھا دیا گیا اور کوئی احتجاج بھی بعض اوقات نہیں کر سکتے تو اس قسم کے بھی ان کہے ظلم بہت سے ہوتے ہیں مثلا آپ نے کسی کو اٹھانا ہی ہے بچے سے بات کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں بچے کے لیول پہ آئیں وہ بیٹھا ہے نا آپ نیچے ہو جائیں آپ اس سے بات کریں آپ امی کو جگہ دیں گے بہن کو جگہ دیں گے بھائی کو دیں گے جو بھی اس سے پہلے نگوشیئٹ کریں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ نہ بیٹھیں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑے کو نیچے بیٹھنا مشکل ہے اور بچہ بیٹھ سکتا ہے پیار سے ریکویسٹ کر لیں احسان کا رویہ اختیار کریں نہ کہ ظلم کا کیونکہ وہ جو دکھ دیا ہے نا آپ نے اس کو بلا وجہ وہ بھی لکھا گیا کسی نے لکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک گائے چرتے چرتے کسی کی چراغاں میں چلی گئے انہوں نے بڑا سا پتھر اٹھا کے اس کے سر میں مارا جس سے گائے کو چکر آیا وہ پہاڑ سے گری اور مر گئی بہت قیمتی اور دودھ دینے والی گائے تھی ایسے مظلوم جانور بھی تو خیامت کے دن بدلہ لیں گے ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہوتے ہیں یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھو کہ جسے ٹانگے وغیرہ ٹانگا بان ہوتے ہیں وہ مار مار کے چھانٹے ان کو زخمی کر دیتے ہیں بھگا رہے ہوتے ہیں بے زبان جانوروں کو بہت تکلیف کے ساتھ رکھتے ہیں بھوکا رکھتے ہیں باز اوقات پورا کھانے کو نہیں دیتے تو اونٹ والی وصال آپ کو میں نے دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا اونٹا ہے کہ جو اس کے مالک اس کو کھانے کو نہیں دیتا تو رحم تو سب کے ساتھ ہے اور نہ رحم کریں گے تو ظلم ہوگا اور ظلم کا ازالج ہے وہ احسان کی شکل میں کرنا ہوگا چھوٹی سی ایک بار ہے کہ ہم لوگ کاؤز ڈونتے ہیں مثلا ہزبن نے وائف کو ڈانٹا وائف نے بچوں کو مار دیا ٹھیک ہے بڑوں نے اگر کسی آتھورڈی پرسن ہے چھوٹے کو کچھ کہا ہم نے آگے غلام کو کر دیا جب کاؤز ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری فرسٹریشن تھی یا یہ ریزہ تھا ہم ظالم نہیں ہیں تو یہ چیز بھی اپنے اندر سے ختم کرنا ہے ان کاؤز کو دور کرنا ہے کوئی بھی کاؤز نہیں ہونی چاہیے کہ ظالم نہیں کرنا ہے دیکھئے اصل میں کامیابی تو کس کے لئے متقی شخص کے لئے تو مجھے یہ حدیثیں پڑھاتے ہوئے تقوی کیونکہ رمضان میں وہ تقویہ تقویہ ذہن پر سوار رہا کہ یہ اچیو کرنا ہے ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو آتے ہی جب یہ حدیث شروع کی تو بہت سی گریں کھلنے لگی کہ جب انسان مثلا صبح اٹھتے ہی یہ سوچتا ہے کہ چھک کیا غلط کیا کل اور آج نہیں کرنا کون کون سی چیزیں زیادتی میں آ جائیں گی تو یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا پیچھے کیا چیز آتی کون سی چیز ہوتی ہے جو ہمیں یہ سچواتی ہے پھر تقویہ کیا ہے فسلے گرے اس کے بعد محتاط ہو جائے اب نہیں کرنا نیکس ٹائم نہیں کرنا پھر نہیں کرنا اور نہیں کرنا یہ کیوں کیا ایسے نہیں کرنا چاہتے اس طرح کر لیتے ٹھیک ہے میں نے ایک چیز جو سکھی اپنی زندگی سے کہ جب بھی یعنی ظلم ہوا تو انسان پھر واویلہ بھی بہت کرتا ہے اور پھر بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے آپ پھر ظالم کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں اور خود ہی احساس ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ خطرے والی بات ہے تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنی ذات لیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا تو یہی چیز کہ اپنے لیے پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لینا اور سیف سائٹ پہ رہنا ہے کیونکہ وہی ہے یہی احتیاط ہے یہی تقوی ہے کہ سیف سائٹ پہ رہنا ہے کسی بھی ذاتی نہ ہو جائے بلکل کیونکہ وہ کل اندھیرے اور وہ جو ظالم کے ساتھ جو کچھ ہے اس سے بچنا ہے اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے وہ دعا ہمیں سکھائی گی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی بدلہ لے لے کہ اگر ہے تو ہم اپنے ہاتھ سے نہ کریں کیونکہ اس میں پھر بہت زیادہ احتمال اس بات کہے کہ ہم ظالم بن جائیں گے بلکل 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 تو ہم تو اللہ تعالیٰ خود ہی تو اللہ رحم کرنے والے انصاف تو اگر اس نے کیا تو ہم لوگ تو کہیں بھی نہیں رہیں گے انصاف آپ کے بھی خلاف ہو سکتا ہے جی آپ چھوٹی سی چیز ایک میرے ذہن میں آئی تھی کہ ایک ظلم اور معافی کے درمیان میں بھی ایک چیز ہوتی ہے ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ظلم بھی انتہا کو پہنچا پھر جس پہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو معاف بھی ضرور کرو ایک حسن تدبیر اور حکمت اور معاملہ فہمی بھی ایک چیز ہے اگر اس شخص میں نہیں ہیں تو اڈگرد کے لوگوں میں تو ہے نا کیوں آپ اس چیز کو اس نوبر تک پہنچنے دیتے ہیں اس میں انٹرفیر کریں پوزیٹیف لی اور معاملے کو ظلم تک پہنچنے سے بچائیں اس نے تدبیر بھی تو ایک چیز ہے نا ایک حکمت جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کام لیا بلکہ چلیے آج کے لیے تنہی کافی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغبرک و اتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ